ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کیسنگ ایڈوکیشن آئی ایم کلبوشن لیٹس سٹارٹ ٹوڈیس ٹوٹوریل تو دیکھیں دوستو میں آیا ہوں تین سال کے بعد یہ ویڈیو بن رہی ہے تین سال پہلے ہم نے ایک سیریز شروع کری تھی اب ہم دوبارہ سے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اس سیریز میں ہم کیا کریں گے ہم لوگ انسی آئی ٹیز کور کریں گے انسی آئی ٹی ہی میں نے کیوں چوز کیا ہے دیکھیں انسی آئی ٹی ایک ایسا ٹاپک ہے نسی آئی ٹی ایسی ایسی بکس ہوتی ہیں وہ ہماری بلکل بیسک ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے لیے چاہے آپ کسی کمپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہو چاہے آپ یو پی ایسی کی پرپریشن کر رہے ہو چاہے آپ اس سٹینڈرٹس میں پڑھ رہے ہو اگر آپ کو کسی بھی نالج بیس ایک تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں نسی آئی ٹی اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو نسی آئی ٹی کے سیریز ہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ رہے گا ہمارا سبجیکٹ رہے گا ہمارا بھو گول اور بھو گول میں ہمارا پہلا چیپٹر ہے سور منڈل میں پرتھوی تو آئیے شروع کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ جس گرہ پر رہتے ہیں اس کو ہم پرتھوی بولتے ہیں یہ ایک ماتر ایسا گرہ ہے ابھی تک جس میں جیون پایا گیا ہے تو ہم اسی کے بارے میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں سوریہ اس کے بعد آکاش کو دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے آسمان میں پہلے ایک یا دو چمکتے بندوں ہی دیکھتے ہیں لیکن بعد میں ان کی سنکیہ بڑھتی جاتی ہے آپ ان کی گھڑنا نہیں کر سکتے سمپون آکاش چھوٹی چھوٹی چمکدار وسطوں سے بھر جاتا ہے جن میں سے کچھ چمکیلے ہوتے ہیں کچھ دھن لے ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو آکاش میں ہیرے جڑے ہوں اس میں سے کچھ ٹیمٹی ماتے پرتیت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ان میں سے کچھ کی ٹیمٹی مہٹ انیے سے الگ ہے یہ بینہ کسی ٹیمٹی مہٹ کے چندرما کے سمان چمکتے ہیں تو دیکھو جب جیسی جیسے رات ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اگر ہم آسمان کیونکہ شہروں میں تو اتنا پولیشن تھوڑی ڈسٹ بھی رہتی ہے لیکن اگر ہم گاؤں میں دیکھیں اگر ہم کبھی ہل سٹیشن میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر اگر ہم رات کو آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تارے ٹھیک سے دکھائی دیتے ہیں ہمیں ٹیمٹی ماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن سب کی ٹیمٹی مات ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ دھنلے ہوتے ہیں کچھ زیادہ چمکیلے ہوتے ہیں اور ہمارا جو چاند ہے ہمارا چندرما مون وہ تو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے مطلب وہ ٹیمٹی ماتا نہیں ہے اور وہ سب سے بڑا ہمیں ایک طرح کا کھگولیا پنڈ ہے جو ہمیں رات کے سمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم اسی سب چیزوں کے بارے میں آج پڑھنے والے ہیں تو چلی آگے چلتے ہیں اب بات آتی ہمارے چاند کی تو چاند ہے کیا چاند ہماری جو گرہ ہے پرتھوی اس کا ایک پراکرتک اپ گرہ ہے جب میں بول رہا ہوں پراکرتک اپ گرہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نیچرل سیٹلائٹ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سیٹلائٹ انسان نے بھی بنایا ہے جو اپ گرہ ہے وہ انسان نے بھی بنایا ہے جو دھرتی کے چاہتا چکر کاٹتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں سیگنلز بھیجنا کمیونکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں پراکرتک اپ گرہ کی تو دھرتی کا ایک ماتر پراکرتک اپ گرہ جو ہے وہ ہے چندرما یہ کیا کرتا ہے یہ ہماری دھرتی کے چاہتا چکر لگاتا ہے اور اس کا جو ویاس ہے وہ دھرتی کا لگ بھگ ایک چوتھائی ہے اور سور منڈل کا پانچوہ سب سے بڑا اگرائی ہے یہ دھرتی سے کتی دوری پر ہے یہ دھرتی سے تین لاکھ چوراسی اجار چار سو کلومیٹر کی دوری سے دھرتی کی پرکرمہ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ جو دکھایا ہوا ہے یہ چاند ہے یہ سورج ہے ہمارا جس کی دھرتی جو ہماری اس کے چاہتا چکر لگا رہی ہے اور یہ چاند جو ہے یہ دھرتی کے چاہتا چکر لگا رہا ہے آپ Watching جو چاند ہے وہ کیا ہمیں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے جی نہیں یہ چاند ہمیں ایک جیسا نہیں دکھائی دیتا ہے اور اس میں کیا ہے اس میں ہودا دکھائی دیٹا ہے کبھی تو ہمیں چاند پورا دکھائی دیتا ہے کبھی cannot ہر کم ہو جاتا ہے پھر اور کم رہی تا ہ atی کہا تو ہم اور کبارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں ایک سال میں ب consegu میریمہ ہوتی ہیں اور بارہ ام آوست ہوتی ہے ہر مہینے ایک پورنیما ہوتی ہے اور ایک عماؤست ہوتی ہے پورنیما میں کیا ہوتا ہے چاند کا ادھائے ہوتا ہے اور پورا چاند آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسا کہ یہ جو آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس طرح کا چاند ہمیں پورا can MadamAmطا دکھائی دیتا ہے لیکن دھیلے دھیلے جو اس کے بعد کیا ہتا ہے یہ کم ہوتا جاتا ہے کم ہوتا جاتا ہے اس کے بعد آتی عماؤست اورپنہ دن بعد آپ کو عماؤست دیکھنے کو ملتی اور اماوس میں کیا جاتا ہے چاند آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ اس طرح سے چاند ہوتا ہے چاند وہیں پہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے اچھا اب آتے ہیں ہمارے سورج پر ہمارے سورجے پر ہمارا جو ہماری دھرتی کے پاس جو سب سے نکٹ کا جو تارہ ہے اس کو ہم سورجے بولتے ہیں سن بولتے ہیں تو سورجے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دن میں چمکتا ہے اور دن میں جب چمکتا ہے تو آپ کو پھر اس سمیں آپ کو نہ تارے دکھائی دیتے ہیں نہ چاند دکھائی دیتا ہے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی اتنی تیج ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں باقی جو دھنڈلی روشنیاں ہوتی ہیں وہ ڈھک جاتی ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں سورج کے بارے میں سورج ہے ہمارے سور منڈل کے کے اندر میں آہ چار 4.5 عرب سال پرانا پیلا بونا تارا ہے دیکھیں تارے کی بینہ الگ الگ سائز ہوتے ہیں تو ہمارا جو سورج ہے حالانکہ وہ سائز میں کافی بڑا ہے دھرتی کے مقابلے اگر ہم دیکھیں تو لیکن اگر ہم اسے باقی سٹار سے باقی کے تاروں سے کمپیر کریں تو ایک پیلا بونا تارا کی کیٹیگری میں آتا ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم کی گرم چمکتی ہوئی گیند کے سمان ہے یہ اور دھرتی سے کتنا دور ہے دھرتی سے لگ بھگ 93 ملین میل 93 ملین میل یا 150 ملین کلومیٹر دور ہے یہ اچھا ملین کی جب ہم بات کرتے تو ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہ ہمارے سورمنٹ کا ایک ماترت تارہ ہے سورجے کی ارجہ کے بینہ جیسا کی ہم جانتے ہیں ہمارے جو گرہ ہے دھرتی اس پر جیون موجود نہیں ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ ہمیں سبھی چیزوں کے لئے جو ارجہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے وہ ہمیں سورج ملتی ہے تو چلی آگے چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم کھاگولیا پینڈ کی تو دیکھیں کھاگولیا پینڈ کیا ہوتے ہیں تو جو بھی برہم مائنڈ میں پراکرتک روپ سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کھاگولیا جو وستویں ہمیں ملتی ہیں اس کو ہم کھاگولیا پینڈ کہتے ہیں جس کی رچنا منوشیہ نے نہیں کی ہے جیسے تارے گرہ پراکرتک روپ گرہ گیلیکسی اُلکا پینڈ بلیک ہول آدھی اچھا اب ہم آتے ہیں نقشتر منڈل تو یہ کیا ہوتے ہیں تو دیکھو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمان صاف ہوتا ہے رات کے سمیں تو تارے دکھائی دیتے ہیں اس میں کچھ آکرتیاں آپ کو دکھائی دیتی ہوں گی تو یہ جو آکرتیاں ہوتی ہیں ان کو ہم نقشتر منڈل بولتے ہیں تو ہم ایک بار دیکھ لیتا ہے راتری میں آسمان میں تاروں کے سمو دورہ بنائے گئے بھینا آکرتیوں کو نقشتر منڈل کہتے ہیں بگ بیر یا ارزا میجر بولتے ہیں اس انگلیش میں ایسا ہی ایک نقشتر منڈل ہے نقشتر منڈل کو انگلیش میں بولتے ہیں بہت آسانی سے پہچانے جانے والا نقشتر منڈل سمال بیئر ہے سمال بیئر کو کیا بولتے ہیں اورزا مائنر یہ سات تاروں کا سمو ہے جو کی بگ بیئر کا ایک حصہ ہے اسے سبترشی منڈل بھی کہتے ہیں اس سبترشی کی سائتہ سے ہم دھروتارے کی ستھیتی کو جان سکتے ہیں دھروتارہ ہمیشہ ایک ہی ستھان پر رہتا ہے اور اتردشا کو بتاتا ہے اب تک 89 نقشتر منڈل کی پہچان کی جا چکی ہے تو دیکھویں یہ جو ہمارے لیفٹ پر دیا ہوا ہے یہ کیا ہے اورزا میجر بیئر تو اس طرح سے یہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا کہ آپ کو ایک کسی جیسے بھالو کھڑا ہو اس طرح کی ایک آکرتی آپ کو دکھائی دیتی ہے اسی کا ایک حصہ ہے جو یہ والا حصہ ہے یہ والا یہ والا جو حصہ ہے اسی کو ہم بولتے ہیں اورزا مائنر جسے سبترشی منڈل بھی ہم کہتے ہیں جو کہ ہمیں رات کے آسمان میں اگر آسمان صاف ہے تو کافی آسانی سے دکھائی دیتا ہے تو چلی آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گرہ کی پلینٹس کی تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ ہمارا جو سور منڈل ہے اس میں آٹھ گرہ ہیں ہمارے سور منڈل میں کل ملا کر آٹھ گرہ ہیں سورے سے دوری کے انسار یعنی کہ اگر ہم سورت سے دور کی طرف چلے تو ان کا کرم کیا ہے وہ ہے بدھ شکر پرتوی منگل برسپتی شنی یورینس اور نیپچون یہ کیا ہوتے ہیں کچھ کھگولیا پرنڈوں میں اپنا پرکاش پر اوشما نہیں ہوتی ہے وہ تاروں کے پرکاش پر پرکاشت ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری دھرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب رات میں سورج نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں روشنی کے لیے ہمیں لائٹیں جلانی پڑتی ہیں کیوں کیونکہ ہمارے گرہ میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے ہمیں اگر روشنی چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں کہاں سے ملتی ہیں ہمارے سورج سے ملتی ہیں تو ایسے کھگولیا پرنڈ جن کی اپنی کوئی پرکاش یعنی کہ ان کی خود کی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے خود کی کوئی گرمی ان کی نہیں ہوتی ہے ہمیں گرمی بھی کہاں سے ملتی ہیں ہمیں سورج سے ملتی ہیں تو خود کی نہ تو کوئی گرمی ہے نہ کوئی پرکاش ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں گرہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسے پینڈ کو ہم گرہ بولتے ہیں گرہ جنہیں انگریجی میں پلانیٹ بھی بولتے ہیں گریگ بہاشا کے پلینائٹ شبد سے یہ بنائے جس کا جو آرث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پری بھرمکر تھا چاروں طرف گھومنے والا جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جو ہماری دھرتی ہے وہ کس کے چاروں طرف گھومتی ہے سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے پرتوی جس پر ہم رہتے ہیں یہ گرہ ہے یہ اپنا سمپون پرکاس اوشما سورج سے پرابت کرتی ہے یعنی جتن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لائٹ ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے وہ ہمیں سورج سے ملتی ہے جو پرتوی کے سب سے نزدیکھ کا تارہ ہے پرتوی کو بہت ادھیگ دوری سے جیسے کہ چندرمہ سے دیکھنے پر یہ چندرمہ کی طرف چمکتی Finish اچھا اگر ہم دھرتی کو چاند سے دیکھیں گے تو جیسے ہمیں دھرتی سے چاند دکھائی دیتا ہے چمکتا ہوا چاند تو ہمیں سفید رنگ کا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر ہم دھرتی کو دیکھیں گے چاند سے تو ہمیں نیلے کلر کی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آچھا اب ہم بات کرتے ہیں سور منڈل کی تو سور منڈل میں کیا ہے سور منڈل میں سورج اور اس کے آٹھ گرے مل کے جو سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم سور منڈل بولتے ہیں تو سورج آٹھ گرے اپ گرے ہمارے جو پلائنٹس ہیں یعنی جو ہمارا آرتھ ہے جیسے کہ اس کا جو اپ گرے ہے وہ کیا ہے وہ چندرمہ ہے ہے نا تو اسی طرح سے کیا کرتے ہیں کہ جو ادر جو ہمارے پلائنٹس ہیں ان کے بھی کچھ اپ گرے ہیں تو سورج ہے ہمارے آٹھ گرے اور ان کے اپ گرے اور کچھ ارنیا کھگولیا پینٹ جیسے کی شود گرے وغیرہ علکہ پینٹ وغیرہ یہ سب کیا کرتے ہیں سور منڈل کا نرمان کرتے ہیں اسے ہم سور پریوار کا نام دیتے ہیں جس کا مکھیا کیون ہے سورج ہے سورج کیوں ہے کیونکہ سورج ہی وہ پینٹ ہے جس سے سارے گرہوں کو روشنی ملتی ہے جس سے سارے گرہوں کو انرجی ملتی ہے اس لیے اس کا جو مکھیا ہے ہم اس کو سورج کو مانتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے گرہ پردھوی پر جو کی نیلے کلر کا ایک گرہ ہے تو آئیے ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں سورج سے دوری کے حساب سے پردھوی تیسرا گرہ ہے تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کی تیسرے نمبر پہ یہ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ ہمارا ارث ہے تو سب سے پہلے کیا ہے مرکیوری ہے پھر وینس ہے پھر ارث ہے پھر مارس ہے پھر جوپیٹر ہے پھر سیٹرن ہے یورینس ہے اور نیپشون ہے تو یہ ارث دکھایا ہوا ہے اور ارث کا ایک جو ہمارا سیٹلائٹ ہے نیچرل سیٹلائٹ مون یہ وہ دکھایا ہوا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ سورج سے اگر دور کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو تیسے نمبر پہ ہمارا گرہ آتا ہے آکار میں یہ پانچ سب سے بڑا گرہ ہے یہ دھروو کے پاس تھوڑی سی چپٹی ہے یہی کارن ہے کہ اس کے آکار کو بھو آب کہا جاتا ہے بھو آب کا آرت ہے پرتھوی کے سامان آکار جیون کے لئے انکول پرستیریاں سمبھوت ہے کہ اول پرتھوی پر ہی پائی جاتی ہے دیکھیں ابھی تک جو اتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں حالانکہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں جو ہمارے ویگیانک ہیں وہ آدھر پلینٹس جو ہمارے آدھر گرہ ہیں پلینٹس ہیں اس پر بھی جیون کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو جیون پایا گیا ہے وہ صرف اور سے پرتھوی پہی پایا گیا ہے پرتھوی نہ تو ادھک گرم ہے کیوں ایسا ہے کیونکہ سورج سے جو پرتھوی کی دوری ہے وہ ایک دم صحیح دوری ہے جہاں پر نہ تو بہت بہت زیادہ گرمی ہے اگر اس سے زیادہ کی طرف ڈھادہ دور کی طرف اگر ہم جائیں گے تو کیا ہوگا تھندک بڑھتی جائے گی اور ہم جانتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ گرمی ہو تو بھی ہم جیوید نہیں رہ سکتے یا بہت زیادہ تھند ہو تو بھی ہم جیوید نہیں رہ سکتے تو بلکل ایک اچھت تاپمان ہمیں چاہیے ہوتا ہے جیون کے لئے جہاں پر نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سر دی ہو اور ایسا تاب مان کس پر پایا جاتا ہمارے سور مینڈل میں ہمارے سور مینڈل میں ایسا تاب مان پرت في پر پایا جاتا ہے جو ہمارے جیون کے لئے آوشک ہے جیون کے لئے آوشک گیس اجز اچھا اس پر جو ہماری جو سانس لیتے ہیں اس میں ہم کیا لیتے ہیں ہم اکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائر چھوڑتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہوا میں باقی گیسز بھی ہوتی ہیں انہی کانوں سے پرتفی سورمنڈوں کا سب سے عدبود گرہ بھی کہلاتا ہے انترک سے دیکھنے پر پرتفی نیلے کلر کی دکھائی پڑتی ہے کیونکہ اس کے دو تیہی ستہ پانی سے ڈھکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے دھرتی پر ہم جانتے ہیں کہ دو تیہی جو ستہ ہے وہ اس پر صرف اور صرف پانی ہے اس لیے یہ نیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے بڑا سندر دکھائی دیتا ہے اس لیے اسے نیلہ گرہ بھی کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں شودر گرہ کی تو تاروں گرہوں اپ گرہوں کے اترک چھوٹے چھوٹے پند بھی ہیں جو شودر گرہ چاہتر ہو چکر لگاتے ہیں ہم ان چھوٹے پندوں کو کیا بولتے ہیں ہم ان کو شودر گرہ بولتے ہیں یہ منگل ایم برسپتی کی کخشاؤں کے بیچ پائے جاتے ہیں منگل اور برسپتی کی کخشاؤں کے بیچ کیا ہوئے بہت سارے شودر گرہ کی ایک پوری بیلٹ بنی ہوئی ہے جس کو ہم ایسٹیرویڈ بیلٹ بولتے ہیں ویگیا نیکو کے انصار شودر گرہ گرہ کے ہی وہ پارٹ ہوتے ہیں یا حصے ہوتے ہیں جو کہ بہت ورس پہلے ہی ویسپورٹ کے بعد گرہوں سے ٹوٹ کر الگ ہو گئے تھے تو کچھ اس طرح کے یہ دکھائی دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا اب آتے ہیں میٹیورویٹ میٹیورویٹ کا مطلب ہوتا ہے اچھا کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا تارہ جو ایک دم سے چمکتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ٹوٹتا تارہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ شودر گرہ سے چھوٹے ہوتے ہیں انہی کے حصے ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم اُلکا پینڈ کہتے ہیں تو یہ پرتھوی کی جب نزدیک آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرتھوی کی طرف گروتوہ کشن جو ہماری پرتھوی جو گروتوہ کشن بل ہے اس سے ہی نہیں کھیچتی ہے لیکن ہمارے ایٹموسفیر میں کیونکہ گیسز ہیں تو یہ بہت تیری سے جلنے لگ جاتے ہیں جل کر کیا ہوتے ہیں چمکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے چمکتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں گھس کر ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ اُلکا پینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری طرح سے جلنے ہی پاتے اور دھرتی پر آ کر گر جاتے ہیں اور دھرتی پر گھڑے بنا لیتے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا آپ نے ٹوٹا تارہ تو دیکھائی ہوگا چلی آگے چلتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آکاش گنگا کی کیا آپ نے تاروں کھلے آکاش میں ایک اور سے دوسری اور تک چوڑی سفید پٹی دیکھی ہے تو اگر آپ کبھی صاف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک چوڑی سفید پٹی دکھائی دے گی یہ سفید پٹی کیا ہے اس کو ہم آکاش گنگا کہتے ہیں جو کی ہماری آکاش گنگا ہے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ہم مل کی وے تو ہمارا جو سور منڈل ہے وہ اسی آکاش گنگا کا ایک بھاگ ہے پرچین بھاگت میں اس کی کلپنا آکاش میں پرکاش کی ایک بہتی ندی سے کی گئی تھی چونکہ ایک طرح سے کیا ہے چوڑی پٹی ہے تو ایک طرح سے ندی کی طرح اس کو سوچا گیا اس لئے اس کو کیا کہا گیا ہے اس کو آکاش گنگا کیا آگا ہے اسی ویسے اس کا نام آکاش گنگا پڑا آکاش گنگا میں کیا ہوتا ہے کروڑوں تارے ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں گیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار کی لاکھوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ آکاش گنگا کا ایک دکھایا ہوا ہے آپ کو ایک چطر آپ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں بات کریں اگر تو اس طرح سے ہمارا جو یہ جو چپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس چپٹر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر ہم کیا کریں گے ہم تھوڑے تھوڑے انترال پہ ہم کوشش کریں گے میں کوشش کروں گا کہ باقی کے جو چپٹر ہیں وہ بھی اس پر ایک ویڈیو کے فرم میں اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگ سیکھتے رہے اور سمجھتے رہے تو اگر آپ کو اچھی لگیا ویڈیو تو اس چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور ہاں اگر آپ کی کلاس میں کوئی پڑھ رہا ہے اور اس لیسن کو اچھے سے سمجھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تین کی سو مچ